نمسکار راگگری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں بھرت ناٹیم کی پشو اکھیات کلاکار پرتبہ پہلاج جی سے کل ہم نے ان کے مرتکے سفر کے شروعاتی حصے میں بات چیت کی آج ان کے کچھ پروڈکشنز پر بات کریں گے ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور پہلا پروڈکشن جو مجھے لگتا ہے جس پر بہت زیادہ بات ہوئی اور اب بھی لوگ اس کی چرچہ کرتے ہیں جو لگ بھگ بیس سال سے زیادہ ہو گئے اس کو اور اس پروڈکشن کی کہانی کیا تھی اس کو آپ نے کیسے کنسیو کیا اور میں نے تو سنائے کہ اس کے لیے آپ نے اٹھارہ رامائر بھی پڑی تو میں سیدھا کی بات کر رہا ہوں وستار سے بتائیے اس پروڈکشن کے بارے میں اس میں دو بات ہیں ایک ہے کہ آرٹس کو انٹیوٹیبلی سوایم لگنا چاہئے کہ اس تھیم کا یا جو بھی سبجیکٹ ہے اس کا کوریوگریفی کرے میں کیوں بول رہی ہوں یہ کیونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے ایسے کیوں نہیں کرتے ایسے کیوں نہیں کرتے اگر کوئی اور ہمیں بولیں گے کہ یہ آئیڈیا کرو یہ کرو ہم پرفورمنس دیں گے آپ کو اس کی اوپر آپ کرو تو پورا دھیان نہیں ہوتا اس میں کیونکہ آرٹس کو انٹیوٹیبلی آنا چاہیے کریٹیو ایکسپریشن جو ہے it has to come from inside from within the artist جب وہ ہوتا ہے اس میں بہت فرق پڑتا ہے جب آپ سٹیج میں دیکھو گے اس کا بہت فرق ہوگا کیونکہ لگے گا کہ یہ تو یہ ہے ان کی من ہے ان کی سوچ ہے ان کی وجہر ہے تو ایک تو ایڈیا ایسے آنا چاہیے سوائم اندر سے دوسرا اگر اس آئیڈیا کو آپ کوریوگراف کرنا ہے کیسے کرو گے آپ آپ دانسر ہو تو صرف آپ پینٹر نہیں ہو کہ آپ کانورس لے کے پینٹ کرو گے یا موسیشن نہیں ہو کہ آپ جو بھی پوپلر سانگ سے اس کو گانا شروع کرے تو what I do is I make a script جو آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا کو ڈیویلپ کرنا ہے ڈیویلپ کر کے میں پہلے script بناتی ہوں script بنانے کے بعد میں بہت سارے text جو ہے text اور subtext جو ہے اس کو پڑھتی ہیں پڑھ کے دیکھک جو لکھتے ہیں یا poets جو لکھتے ہیں ان کا آئیڈیا کیا ہے کیوں لکھ رہے ہیں اس characterization میں ان کا characterization ایسے کیوں کر رہے ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک تو بہت ہی straight forward story ہے رام سیتا تنگ گوٹ مارڈ فورس گئے رامان آگیا ہے normal straight forward story which a lot of people choreograph رام آین بول کے یا جو بھی بول کے choreograph کرتے ہیں مگر I have never done a straight forward story like that میں کبھی بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں رام آین کا اپیسوڈ آپ کیوں نہیں کرتے مہا بات بہت سارا مہا بات کا اپیسوڈ میں نے کر چکی ہو بہت سارا رام آین کی اپیسوڈ بھی میں کر چکی ہے مگر میں characters کو لیتی ہے اسے آپ نے کہا سیتا سیتا کی بارے میں اس وقت جس وقت میں نے کیا یہ بہت لوگ سوچتے تھے کہ بہت ڈوسائل ہے بہت کمسور ہے اور اس کی جو تمد تمدنس اس کی جو دوسلیٹی ہے اور جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ وہ she is the ideal woman so وہ ideal woman always has to be behind her husband an ideal woman has to listen to her husband and to her in-laws and to her anything that she should never have an opinion that she should never have a counter opinion i mean one is to have an opinion the other is to have a counter opinion so سیتا is the ideal woman سیتا that is the you know according to me the creation of the patriarchal mind آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتے ہو نورت انڈیا میں بہت زیادہ پیٹریارک سوسائیٹی ہے اور وہ سب کا اپنا اپنا ستھان دیتے ہیں اس کی مطلب سے ایک وومن کا بھی اپنا ستھان ہوتا ہے چاہے وہ سیتا ہو یا چاہے وہ دروپدی ہو ان کو ایک ستھان پہ بیٹتے ہیں اس ستھان پہ پوجا بھی کرتے ہو اور اس ستھان پہ آپ بولتے ہو کہ اس ناری کچھ بولنا بھی نہیں چاہیے واپسی جواب نہیں دینا چاہیے اس کا اپنا من نہیں ہونا چاہیے اس کا اپنا بچار نہیں ہونا چاہیے اس کا اپنا زمانے میں اگر آپ ایسے بولیں گے کہ کوئی بھی آپ کا بچار سنیں گے کیونکہ کبھی بھی زمانے میں کبھی بھی یوگ میں آمین ہم تو ہم دوا پر یوگ کی بات بول رہے ہیں جب رام رامائن کی بات بولتے ہو سیتا وہ سو سویمبو تھی سویمبو رام سویمبو نہیں تا سیتا تھی وہ اپنے آپ جنم کیا اگر آپ خود چوز کر سکتے ہو کہ آپ آپ کو بیچ کی زندگی میں در کیسے ہوگا ڈر کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ جب چاہے کہ میں بول سکتی ہو میری ماں کو واپس لے لو گود میں پرتوی میری ماں ایسے ویسے ماں نہیں ہے پرتوی ہے مجھے لے لے گی وہی ماں نے مجھے لے کے آئی یہاں پر کہ مجھے کس بات کی در ہے اس لئے میں نے سارے کچھ پڑا اور اس میں you know I found out that Sita Sita was not scared of anything وہ ویدو باتی بھی تھی تشتے جنم میں اور وہ ویدو باتی کی you know روپ میں اور آواتار میں اس وقت بھی راوان آیا تھا چیدنے کے لئے کوشش کرنے کے لئے منانے کے لئے جیسے آپ بولو گے تو اس وقت بھی انہوں نے منہ کیا تھا اپنے آپ کو بچایا تھا رامن سے وہ رام کو بولتی ہے تین چار بار اس کی نبادجیت بہت مجھے you know awaken کیا جیسے ہم بولتے ہیں like suddenly struck me جس وقت you know Dashrat آکے رام کو بولتا ہے کہ ایسے ایسے ہیں تمہیں جانا پڑے گا اور رام آکے لکشمن کو بولتا ہے کہ مجھے جانا ہے لکشمن بھی تیار ہو گیا جانے کا سیتا کو بولتا ہے ہاں آپ ادھر ہی رہو you're a princess if you want you can marry بھرت my brother because بھرت my brother is going to become the king of ayodhya آپ جانتے ہو یہ تو ہم ہمیں پتا یہ نہیں ہے کہ اس وقت سیتا نے رام کو کہا تم مرد ہو کیسے مرد ہو تم کی زندہ ہو کے تم مجھے بول رہے ہو اپنے بھائی سے شادی کرنے کے لئے وہ ہے اس text میں کی سیتا ایسے جواب دیتی ہے رام کو رام کو لگتا ہے ساں نہیں کیا کرنا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی ٹھیک ہے سیتا becomes the kinetic energy in رام آیان سی because in any story in any you know thing you have to have some movement dynamism ہونا چاہیے movement ہونا چاہیے اور ایدھر مومنٹ دیتی ہے سیتا اور رام لکشمن جاتے چودہ سال وہاں پر کرتم کر کے واپس آئے آکے ہی بگان کنگ اس کا achievement جب سیتا جاتی ہے ان کے ساتھ اس وقت یہ سب ماریچ کا سٹوری راوان آنا شوپ شورپنی آنا اور راوان جتا آیو کواد کر کے سیتا کو اٹھا کے لکھے گیا تو کائی نیٹک موویمنٹ جو ہے رام آئین میں اس کا سیتا سیتا کی کریکٹر اور سیتا ماتا جو آپ بولتے ہو انہوں نے پروائید کرتی تو ہم فارس فوروڈ کریں گے لنکا آتا ہے رام اور یود ہوتا ہے واپس لے کے آتا سیتا کو پٹا بھی شکا بھی ہو جاتا ہے آیو دیا میں اس کے بعد آپ جانتے ہو اس وقت کوئی کسی نے اس کے بارے میں لو سٹوک کیا اور رام کیا کرتا ہے پھر سے مریاد پرشا رام کیا کرتا ہے اس کو لگتا نہیں کہ سیتا نے اتنا کچھ سیت چکی ہے already اور ابھی تو وہ پریگمنٹ ہے میرے بچوں کا ماں بننے والی ہیں ایک آدمی کو لگنا چاہیے رام جی لکشمن کو بلا کے بولتا ہے کی اب سیتا کو جا کے والمی کی آشرم لے کے جاؤ اور سیتا کو کچھ مت بتانا سیتا کو بولو کی آشرباد لینا آشرباد لے جب جاؤ گے وہاں پر تب بتاؤ کہ آپ یہ پہ رہنا پڑے گا پہلے بھی نہیں بتاتا کہ تمہیں جانا ہے گھر سے نکال رہو میں نہیں بساتا تو لکشمن کو بہت بھرا لگتا ہے وہ بولتا ہے رام کو کرو مات ایسے کوئی کچھ لوگ بولیں گے تو اگمی پرکشا بھی کر چکی ہے ایسے نہیں کہ سیتھا ما ایسی آگے سب کچھ کرنے کے بعد تم اگر ایسے بولوگے تو کیسے ہوگا تو مگر رام نے کہ نہیں ایک بھی مجھے you know criticism نہیں سن نا لکشمن takes her and leaves her there you know that story then love kush جو ہوتا ہے i mean um unka yagna and love kush ne you know us horse کو جب رام ان لو ان کو دیکھتا ہے لوگ بولتے ہیں کہ پورا رام آین بولتے نا میری ماں سیتا ہے ایسے تو تب رام سیتا کو کہتے ہم واپس جائیں گے بچوں کی ساتھ اس وقت بھی کم رام آین میں اور سیتا آین میں ایک اپیسوڈ ہے جہاں وہ بولتی ہے رام تم سوچتے ہو کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا بچے کئی اور راشتر میں پیدا کرنے کے لئے اور میں نے پیدا کر دیا اب تمہیں کوئی تمہاری باد تمہاری ایرس چاہیے دونوں لڑکے ہیں تو ان کو لے کے جانے کے لئے آپ آئے ہوں لے کے جاؤ ان کو ضرور لے کے جاؤ ان کو بھی آپ راجہ بنا دو مجھے کیوں لے کے جانا ہے تمہیں پھر سے کوئی کچھ بولیں گے اور پھر سے تم میرا حالات ایسی کروگے مجھے کیوں لے کے جانا ہے رام کہتا نہیں گلت ہو گیا چیز اس نے ایک بار اگر ایسی بہت بڑا گلتی ہو گیا پھر سے ایک اور کو واپس نہیں آنا چاہیے وہ چاہے وہ رانی بن جائے یا جو بھی بن جائے وہ بولتی ہے تم جانتے ہوں میں کون ہوں میں سیتا ہوں میں سوایمبو ہو میں اپنی زندگی چوز کر سکتی ہوں مجھے تم لگا کہ مجھے راوان سے ڈر تھا میں پچھلے جنم میں ویدو باتی بن کے راوان کو بہت بار میں نے اس کو ہرایا ہے اس جنم میں آ سکتی تھی ایسے کوئی تھا بگر تمہاری آوطار کی پورنتا کے لیے میں وہاں پر انتظار چاہی تھی تمہیں آکے رامن کو ہرانے کے لئے میں تو ایسے کر سکتی تھی مگر میں نے سوچا کہ اگر آپ نہیں آوگے اور یہ یود نہیں ہوگا تو آپ کا accomplishment کیا ہے لوگ آپ کو کیوں پوزہ کریں گے آپ کی avatar کی مطلب کیا رام avatar کی مطلب کی آپ کی avatar کی پورنتا کے میں آپ کی انتظار کر رہی بہت بڑی بات ہے وہ بول کے وہ اپنی ماں کو بھومی دیوی ایک شلوک ہے بھومی دیوی مجھے آپ نی گوڈ ملی لو ویسے ہی ارث quake جیسا ہوتا ہے نا تو لکھا ہے وہ poet اور بھومی جگہ دیتی اور سیتا ایسے سیتا گئی سیتا سیتا گئی اندر بھومی کے اندر اپنی ماں کی گوڑی تو وہ ہے مجھے بہت مو ہو اپنی سٹرونگ عورت ی نا اتنا ستریندھ ہونی چاہیے کتنا ستریندھ چاہیے رام میں نہیں تا ستریندھ جسی تا میں ستریندھ کو بتانے کے لئے میں نے کیا ہوں سیتا پارل کیا میں اگلے جس production کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ کرشنا ویڈوز پر تو اس کے بارے میں بتائیے وہ آئیڈیا وہ ویچار کیسے آیا اور پھر اس کو آپ نے کیسے سٹیج پر اتارا بھو بھی ہے کی میں ساؤت سے ہوں میں صرف آپ کو تہوڑا پریامبل بتاؤں گی تو ساؤت میں بہت سارے سانگز پیدا ہوا کرشنا کرشنا چوٹا کرشنا 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 جب بڑا ہوتا ہے تو گوپکاس کے ساتھ سکسٹین تھاؤزن گوپکاس کے ساتھ ناچتا ہے برندوان سکسٹین تھاؤزن سادارن مانش نہیں ہے کشنا بہت ہی سپیشل تو میں نے سوچا میں برندہ بن گئی تھی اور وہاں پر میں نے سارے جو بیڈوز ہے ان کی پلائٹ تک یہ تو ٹو تاؤزن میں شاید میں برندہ بن گئی تھی ایک یاترہ ہوتا ہے اس یاترہ میں وہ سب جہاں جہاں کچھ ہوا وہاں پر لوگ وہاں پر کمپ لگا کے ایک دو دن رہتے ہیں اور اپر نیا سنتے ہیں اس کے بعد یہ پاری پلگرمج کنٹینوز مجھے وہ تین بار اس پلگرمج میں نشنے کے لئے انہوں نے نشنے مدلہ برداناٹیم پرپورمنس کرنے کے لئے بھرداناٹیم پرپورمنس کرنے کے لئے تو جب معتو رہ اس کے بار میں بہت بار معتو رہ گئی اور انہوں نے جو دین بار کہ کون ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں بینگول سے آ رہے ہیں بیہار سے آ رہے ہیں کیسے ان کا حالات دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوا میں نے کہا اگر کرشنا کرشنا ہے یہاں پر تو ان لوگوں کا دیکھ پار کرنا ہے یہ لوگ کیوں آ رہے یہاں پر کرشنا کو جون کے آ رہا ہے اور کرشنا کیا ہے کرشنا ہماری امیجنیشن ہے کرشنا ہماری وزن ہے کرشنا وہ ہے جو ہماری دادی ماں نے کہا ان کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا نام بلاو آ جائے گا نیندہ ستھی میں ایک نیندہ ستھی ہے نینیا کو نینہ ہنگیا کو نینہ نام اندر بھالوان ندرے ساکو why should I see your form نینیا and why should I be obliged to you تمہارا تم سے تم نے میری لے بہت کچھ کر دیا اور میں تمہیں نمشکار کرتا ہوں کیوں نہیں چاہیے تم بھی مت چاہیے تم کچھ بھی چاہیے میں تمہاری نام بولوں گی تو اس کافی ہے میں ٹیک ہوں صرف تمہاری نام جا جیندرموکش نے کیا پرہلاد نے کیا دراؤپادی نے کیا صرف نام بولا نا میں بھی نام بولوں گی کرشنا کرشنا تم آ جاؤ گی میں کہا اگر وز کو رکھے مائن میں یہ سارے جو گر سے انہوں نے باہر کر دیا ہوگا یہ ویڈوز کو وہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں کرشنا کو دونکے کھا ہے وہ کھشنا کیونکہ کھنے کی کھنے کی سارے لئے سارے لئے اس وقت دو تین انسیدنس بھی ہوا تھا کوئی ویڈوز کا ریپ اور سوائید ویسے دو تین انسیدنس بہت مجھے بہت لگا کہ very sad very heartbroken so so i went to Pawanwarma and i asked him whether he can write poetry for me ویڈوز و برندavان کیوں ویڈوز و برندavان انہوں نے اس لئے انگلیش میں لکھا ایک poetry اس ویڈوز و برندavان اس کے لئے میں انہوں نے ویڈوز ہندی اور سانسکرپ اور یوں سانگس برچ برشاتی سانگس ویڈوز فارس پیچھنا کے پاری شخص آتنا، ایک خود روشگ کردی ہے بتوید ہوتا ہے، کینسی ان کے رات مقارن High School ایک باستی ملتا ہے، مثالتاً ہوتا ہے اگر خود ابتاد بچہ سمایتھ اگر لیکن تو مجھوم کردی ہے فارس پیچھا ہے، ابتاد بچہ سب مجھوم ہوگا بچہ سوچنیتے ہیں، اگرام خود ہے آب ما اکرام خود روشگ کردی ہے وچіш ترمید فرمیم ہے، اگرام خود روشگ کردی ہے سب کچھ گیا ان کے یہ نکالتے ہیں یہ نکالتے ہیں سوسائیٹی is very cruel سوسائیٹی ہے نا ان میں کمپیشن نہیں ہے ہم دردی نہیں ہے کچھ نہیں ہے سمپردائی ایک ہوتا ہے مگر وہ سمپردائی میں کمپیشن ہونا بہت ضروری ایمپتی جو بولتے ہو کمپیشن جو بولتے ہو کارونا وہ بہت بڑی چیز ہے مگر ہم لوگ کارونا کے بات بولتے ہی نہیں سمپردائی اگر اس سمپردائی سے کسی کا جیون مٹی میں جا رہا ہے تو اس سمپردائی کی ضرورت کیا ہے اس کو بدلنا چاہیے وہ سوچ وچار ہے سمپردائی سے ایک دن میں نہیں ہوا سوچ وچار ہے اس کو بدل بھی سکتے ہو تو مجھے لگا کی سوسائیٹی میں کمپیشن نہیں ہے یوں 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 بیدوہ عورتوں کو اشب مانتے ہیں اور وہ بہتی بہتی غلط بات ہے ایک پتی ہونے سے نہ ہونے سے کوئی اشب نہیں ہوتا اور اس کی انہوں نے چوس نہیں کیا کہ اس کی پتی مر جائے سکتے ہوگا انہوں نے سکسین تاوزن گوپیکاس کے ساتھ نوو ناچ رہا تھا وہاں برندابن میں ان کا فلوڈ ان کا چہرہ ان کا یوں باڑی ان کی سمائل سب کچھ مدرم ہے نا ادرم مدرم نائنم مدرم ودنم مدرم حسیتم مدرم مدراری پتے اکھیلم مدرم سب کچھ مدر ہیں اس مدر کی پیچھے پاک کے وہ انہوں اس کو ڈون کے ڈون کے مدرہ پہنچتے ہیں مدرہ میں کیا ہوتا ہے صرف پانڈاز ہیں پریس ہیں سب لوگ ان کی ایکسپلائٹ کرتے ہیں چھوٹی لڑکی سندر لڑکی اکھیلی لڑکی کوئی پریبار وال نہیں ہے کوئی بھی نہیں ویڈو ہے تو اس کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے اس لڑکی نے آتما ہاتھیا آتما ہاتھیا کرتے ہیں کیونکہ ان کو کرشنا ملتا نہیں دون کے دون کے ملتے ہیں یہ لوگ ہے نا تو یہاں بری سیاد پروڈکشن آف میں میں پہلے ہی بولتی ہوں اگر آپ کو ہیپی پروڈکشن چاہیے تو یہ ہیپی پروڈکشن نہیں ہے یہ سوسائٹی پر کومنٹری ہے ان دونوں پروڈکشن کے بارے میں بات کرتے کرتے ایک سوال میرے ذہن سے رہ گیا وہ میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کے پاس ابھینا کے لیے بھی offers آئے آپ نے کچھ سیلیکٹ کیے کچھ سیلیکٹ نہیں کیے اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی آپ نے کچھ سایڈایی کیا سایڈایی کیا اگر سے مدین کیا ہمارے پروڈکشن دنس کی شرطیت میں کیا اور ہماماً کلیتی نہیں کیا کتب اچھی تک پر کنیتوں کے لیے کوشتگی دارت خووشی رونی ہمامالینی کے لئے میں نے ازاکتا ہے اجراسی انتوالہ وہ شکریہ سریکھا آمین کا ماشین مجھے گا میں نے اس کی ایک تجال کیا اور ایک تجال میں نے شکرام کیا جاتا وقتا چندرم و viele دن یعنی وقتا اور سوف رہود ہم وقتا پھلے گروہ کیا وہ وہاں اشتائی ناثنیر مجھے آی و kroon کیا وہاں اشتائی ناثنیر تُوہ ہممالنیسا اینسان د Greed Pہلے گروہ جو اور وہ ستاکتا ہے اور وہ نوازی مجھے ہم صورتنا ستاکتا ہے وہ اسے صورتنا ستاکتا ہے نوازی مجھے وہ وہ نوازی مجھے تو اس میں نے کیا اسے شرطی اور اس میں امسید میں نے جیسا رجائندرا جیسا میں نے ش plaisir ہمارے محنی آتم دانس کی دارتی ہے میں بات سنسان لے محنی آتم دانس کی طرح تاکریش کارنات نے اطراب یاد دارتی ہے میں نے شرٍ کے علاقة بھی شرح تو کبھی پیرنٹس سے شکایت کی اس بارے میں یا آپ نے کہا کہ انہیں کیوں نہیں اجازت دی دنٹس سے دنٹس سے دیکھourcingتا ہے تو کنورде کبھی دی ایک شوٹ کے لئے دس بار تیک 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 تو سپونٹین ایٹی ہی قتم ہو جاتا ہے تو میرا I was not the one for cinema I could not do it راتبہ جی میرا آخری سوال ڈیلی انٹرنیشنل آرٹ فیسٹیول سے لے کر ہے کیونکہ جس طرح کا وہ فیسٹیول ہے جو اس کی گرانڈنس ہے جو اس کا وولیوم ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن میں جاننا چاہوں گا کس طرح کی چیلنجز آتے ہیں اس فیسٹیول کو آرگنائز کرنے میں اور کس طرف وہ جاتا ہے فیسٹیول لے کر جو پورے بھارت کی کہنا چاہیے کہ اگر بھارت کی ایک پہچان بننی ہے گلوبلی کلچر کی فیلڈ میں ڈیلی کی ایک پہچان بننی ہے کلچر کی فیلڈ میں تو اس کو لے کر وہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے فیسٹیول میں سوچتی ہوں کہ آرٹسٹک شیطر میں بہت لوگ کی بس کے کہانی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے کچھ کرو کسی کو ملا تو مجھے پرفورمنس چاہیے پرفورمنس چاہیے ٹیک ہے پرفورمنس مل گیا اس کے بعد میں نے اتنا سارا پرفورمنس کیا ہے مجھے آوارڈ چاہیے تو ٹیک ہے تو اتنا سارا پرفورمنس بھی ہو گیا آوارڈ بھی ہو گیا تو میں تو ابھی تو میں آوارڈ ہوں اتنا سارا پرفورمنس میں نے کیا ہے اتنا سارا آوارڈ کیا مجھے ایک ابھی تو بہت بڑا یہ چاہیے انسٹیوشن چاہیے اس کے لئے بھی سرکار پیسہ دو کی کہ وہ لانڈ بھی دیا سرکار پیسہ بھی دیا انسیشن بھی بیلد ہو گیا تو ابھی تو میرے پاس اتنا سارا سٹودنس ہے کیونکہ میں اتنی ساری پر فارمانس کر چکے ہوں اور میرا نو بادمشری اور دوسرا وہ چاہیے بارت اتنا تک چاہیے کیونکہ میں نے یہ سب کیا وہ آرٹس کا زندگی ہے سی چلتا ہے لینیر زندگی ہے بات ایسا چوہیے ایسا چوہیے ایسا چوہیے ایسا چوہیے بہت سارے اوپشنز تھے ملے پاس اور میں نے سوچا کہ اگر میری ایڈوکیشن اور میری پوزیشن کو میں دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال نہ کروں تو مجھے کل لگے گا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے کتنے لوگوں کے پاس جاؤں گے اور کہوں گے کہ مجھے پرفارمنس چاہیے اور مجھے آوارڈ چاہیے اور مجھے یہ چاہیے مجھے تو اگر دیں گے تو دیں گے نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے مگر بھگوان نے مجھے یہ دیا ہے پاور پاوری 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 اور سب کو دیں گے پاوری 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 میں نینٹی نینٹی کی بارت بولری جب میں چوٹی تھی پاوری داری پاوری چھانے لikedم کھر پیرا چھانے لیکن چھتی تے مگر میں نے سوچا کہ نہیں سوچوں کھر کھرer سنو traced ایدender سن undeび جل Isa ction سن اس شن ن س مجھولیٰ و مجھولیٰ کو انشاءی جنگوں کو ش��ا مرتبی گواہ کرتے ہیں میں نے کیونے سے کہ آئlen کی آئlen کیا ہی؟ کیونے کیونے کیا ہماری رکھائے ہی سوال کیا ہی مسئل 떠�انی کی باغمائی گواہ کرتے ہیں یا کیونے کیا اور چینہت� کرتے ہیں ہماری رکھائے ہیں شبکت ایسی کامی چیز تurrectionی حالتی ہے کیونے کیونے کے لگے چیز تینے کے لگے رہے ہیں کانتکا فیلی خوشششت رہا ہے کانتکا فیلی شکر اذا فیلی چین ویڈیو جو مکرم شاید کیا اس طرح دنشتی بحامل دو اگر جو شعرد وای بھوا کانتکا فیلی بھی عدو کسی چین ویڈیو پر فارم کرتا جم فواؤم کردنی بعد ایک کسی چین ویڈیوی رہا ہے این رہا ہے کیون جو جو کونی مل رہا ہے نASHنی پر فارمانس ویڈیوی اسوالی فیلی سوالی انسان ہیں ج gemeinsا ہمارج کیا.. جو الدماغ جو پرینیس میں ہے جو ہمارج جو ہمارج کمار زمارج اسے آئر نوستانے ہیں انسان جوانے ہیں انسان سورہ اتنی سورہ ملتا ہے تشبہ سورہ ملتا ہے انسان سورہ ملتا ہے شمال عرب بنا ڈیوڈیس ہے جو اللہ کسی کے سورہ ملتا ہے کمیم بات بادا ہے ایکا اگر کیسوش شمال علیہ چلہ مقابلہ بھی تماملندو کیا��요 جیسا آراد کے ساتھizo فکر ایسا ہراکتے ہیں علیے والمکل then اور جو پھر ایسا انتھاریٰ شکریو رئیسا ٹٰ تیوری شیو سادرین ہی رات سے فیمس جو جیسا ٹھالوں جنگو بے مطاقہ پر جیسے ٹھالوں جیسے ٹھال جیسے ٹھالوں کے لئے بیمسین جو شید جیسے ٹھالوں سے ہمتی ہے تو کنت کنید کو سیکھونٹ ہے یہ آخری دیکھتا ہے ١ served as ایک دیکھتا ہے ایک ہمپی ویشترین کا کنے-ڑاکہ ہمپی کیا بگید کارناتکا کارناتکو کارناتکو مجمووو我們 ہمپی 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 ایسا بیوتیول سو سولہ پیسی جانگر سیل جنگل عملہ ح causa جنگل ہمپی فешہ ا patا ہے پہ لکھئی تو چھوانے shed کے لئے گ ME معٹوماتی کیاتی لائی شکل اچst ہماندانہائی ایشاشتر ہماند backing ہماندانہ وساد تمام مگر سارے فیسٹیبلز کیا ہوتا تھا سیم آترس ریپیٹ کرتے تھے سیم دس آترس کو ریپیٹ کرو آج وہ مگدود میں پرومت نہیں مگدود نہیں کمانی میں پروم کر رہے اور کل وہ شرینام سنتر میں پروم کر رہے پرسو آئی سیار میں پروم کر رہے چوتاہ دن وہا پر آئیج نسیم وقتی آج سنگی وقتی آج بجت is ministry of culture's budget and all these people are performing they only have the 10, 10, 15 آترس are performing موسیقی نگا دوپر موسیقی میں واقعった کو Iowa اسے لی دائمہ سبحانہ چندہ دوسری besึل کھر آ像 کسی سبحانہ چورج ہوئی سبحانہ اگر اٹسٹک لائف نہیں ہے تو اس سٹی کا کوئی جان ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں بیکار ہمارے بچوں کو راوائن نہیں آتا مہا بہت نہیں آتا کچھ بھی نہیں آتا کیسے آئے گا آپ نے کچھ کوشش کیا سکانے کے لئے اور دوسری بات یہ ہے کہ exposure ہونا چاہیے پہلے سب کو exposure اگر exposure ہی نہیں ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہے بھرتناٹیم کیا ہے کیسے پتہ ہوگا آپ کو exposure نہیں ہے exposure کے بعد understanding ہوتا ہے سمجھ first exposure then understanding 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 کے بعد ہوتا ہے discriminating understanding appreciating اگر آپ کو appreciate کرنا ہے تو آپ کو پہلے سمجھ میں آنا چاہیے کہ اچھا یہ بھرتناٹیم ہے اس کو ایسے کرنا ہے تو then appreciation then discriminating appreciation good bad ugly یہ تو ٹھیک ہے یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے کہ مجھے دل میں لگا کہ یہاں کچھ ہے okay only then can you say that you are a cultured city a cultured community or a cultured country without that appreciation of the art you cannot claim yourself to be a cultured country whatever you do that is why i started the Delhi International Art Fest because i wanted to expose you know to the young generation of Indians the myriad cultures of our country the depth and the diversity of our culture heritage the variety that we have the significance and the uniqueness of each art form that we have each art form that we have you know not just dance i mean dance hundreds of dance forms music traditional art forms folk art forms you know classical art forms which i do then experimental art forms contemporary art forms fusion art forms there's so much the whole gamut of performing arts and literature and poetry and cinema because i think cinema poetry and literature also are included in the realm of the arts and that is why i started and i think it's the responsibility of the government to take this festival forward because it helps the future generation not only get exposed to the varied art forms but it gives them an understanding it gives them a discriminating understanding and appreciation of the art forms and then it makes them proud of who they are of their identity i mean نکالا آپ کا بہت بہت دھلیوال شکریہ